دین بھرپور زندگی گزارنے کی تلقین دیتا ہے تو ہمیں اس دنیا کی بہتری اور آخرت کی زندگی کی بہتری کے طالب رہنا چاہیے اس دنیا کی بہتریاں بہت ساری ہیں سب سے بڑی بہتری اس دنیا کی زندگی کی کیا ہے دولت، شہرت، عزت، عابرو کیا اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے جو مل جائے تو اس پر بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے تو آئیے قرآن کھولیے سورہ المومنون ہے ارشاد فرمایا قد افلح المومنون فلا انہوں نے پائی جنہیں ایمان نصیب ہوا تو اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے قیامت کے دن سب سے بڑی نعمت جو مومنین کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا تو جو آخرت میں دیدار الہی سے محروم ہو گیا اور دنیا میں ایمان سے محروم ہو گیا وہ حقیقی محروم ہے ایک شخص چرخ میں اڑتا ہے ہواوں میں جھولتا ہے ہر دولت اس کو میسر ہے عزت شہرت اس کی باندی ہے وقار تقریم اسے حاصل ہے دنیا جانتی ہے زمانہ سے لوٹ کرتا ہے جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے ہر عیش و عشرت میسر ہے لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغہ نہیں کوڑی مل نہیں ہے اس کا اور ایک شخص جھوپڑے میں رہتا ہے کھانے کے لیے کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں بھی ملتا دنیا اسے پہچانتی بھی نہیں ہے وہ معروف شخص بھی نہیں ہے لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغہ ہے وہ خوش نصیب شخص ہے میرے حضور کا ایک فرمان سنیے حضور نے فرمایا میرے دوستوں میں سے قابل رشق دوست وہ ہے جس کا سامانے دنیا تھوڑا ہے نمازیں زیادہ ہیں جب وہ چلتا ہے تو اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہوتا یہ فلان صاحب جا رہے ہیں کوئی ایسا معروف شخص نہیں کوئی بہت عہدہ ساتھ نہیں لگا ہوا کہ جب چلے تو لوگ ہیں یہ فلان جا رہے ہیں حضور نے ہاتھ سے چھٹکی بجائی اور پھر فرمایا اس کو موت بھی ایسے ہی آئی پھر فرمایا کلت بوا کی ہے اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے اس کو رونے والے بھی زیادہ نہیں تھے کلت تراسو ہو اس کی وراست بھی بہت لمبی نہیں نکلی فرمایا میرے دوستوں میں قابل رشق دوست دیکھنا ہے تو یہ اس کا جنازہ جا رہا تو ہماری سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے نمازوں کی دولت ہے شرافت کی دولت ہے یہ دولتیں ہمیں جمع کرنی چاہیے صویر سے لے کر شام تک دونوں ہاتھوں سے ہم امیر بننے کی دھوڑ میں لگے ہوئے ہیں کوشش کر رہے ہیں دولت جمع ہو جائے دونوں ہاتھوں سے اکٹھی کر رہے ہیں امیر بن جائیں دولت مند بن جائیں خیال ہے کہ اگر دولت بہت ساری ہوگی تو سکون ملے گا جب مل جاتی ہے دولت تو پھر سکون نہیں ملتا کہتے ہیں کچھ اور حاصل ہو تو سکون ملے گا ساری زندگی اس دھوڑ میں گزر جاتی ہے جس طرح دنیا کی دولت جمع کرنے کے لیے دھوڑ لگاتے ہو شرافتیں جمع کرنے کے لیے دھوڑ لگاؤ نجابتیں حاصل کرنے کے لیے دھوڑ لگاؤ سجدوں کی کسرت حاصل کرنے کے لیے دھوڑ لگاؤ سالِ عامال جمع کرنے کے لیے دھوڑ لگاؤ یہاں اپنے بچوں کے لیے کرو بار بھی کرو رزق بھی کماؤ دولت ضرورت کی ہونی چاہیے تمہارے پاس لیکن فرض کرو اگر نہیں بھی ہے تو اتنی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جو میسر ہے اس پہ راضی رہو دکھوں کو ختم ہی یہی چیز کرتی ہے بندہ رب پہ راضی ہونا سیکھ لے تو جہاں بندہ ہوگا وہیں خوش ہوگا اور راضی ہونا نہیں سیکھے گا تو خرب پتی بھی ہوگا نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوگی تو پھر اس پہ راضی رہنے کا فن سیکھنا چاہیے حضور کی سیرت پڑھیں آپ کو یہ سب کچھ ملے گا اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا محبوب اگر چاہو تو یہ بتہ مکہ سونے اور چاندی کا بنا دیں تو حضور کیا کہتے ہیں ایک دن کھانا دینا ایک دن فاقہ دینا جس دن کھانا ملے گا تیرا شکر کروں گا جس دن فاقہ ملے گا صبر کروں گا تو اللہ کی حضور ایجس یہ بہت بڑی دولت اگر نصیب ہو گئی تو سمجھو زندگی سوکھی ہو گئی ورنہ ساری زندگی دھوڑی قتم نہیں ہوتی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی حضور سے کہتی حضور اسے ٹالتے نہیں تھے اور اہل تصوف نے لکھا ہے آج بھی سیدہ کے وسیلے سے حضور کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا جائے تو وہ رد نہیں ہوتا سیدہ تیبہ تاہرہ ظاہرہ آبدا ساجدہ راکیہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسوہ مخدرات اسلام کے لیے ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے مکمل کامل اور اکمل نمونہ ہے تو میں گزارش کروں گا اس بے ہیائی کے محول میں جبکہ میڈیا بے لگام ہے سوشل میڈیا قیامت ڈھا رہا ہے آنکھوں سے ہیاء اڑ گئی ہے سوچوں میں آوارگی آ گئی ہے لباس سمٹ سمٹ کے بلکل واجبی سا رہ گیا ہے اور ہیاء قصہ پارینہ بن گیا ہے یہ اڑتے ہوئے آنچل لہراتے ہوئے ڈوبٹے اور جو ہے وہ بکھرے ہوئے بال یہ ہیاء کے جنازے سڑکوں کے اوپر گھومتے ہوئے اور بازاروں میں سنفی آزادی اور جنسی بے رہ روی اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں تو آج ہم سیدہ فاطمہ تظہرہ کے کردار کو خضر راہ بنائیں جب لبوں پہ قرآن کے نغمے ہو اور آٹا پیسا جا رہا ہو تو پھر وہ گندم اور وہ آٹا جب بچے کھائیں گے تو پھر حسین ابن علی کے کردار ہی پیدا ہوں گے لیکن تھرکتی تصویریں اور نیم برہنا شکلیں اور کانوں میں جو ہے وہ میوزک کی آوازیں اور ماں اس محول میں بچے کو دودھ پلا رہی ہو تو بچہ حسین ابن علی کا جان نشین تو نہیں بنے گا کوئی اداکار تو بن سکتا ہے کوئی گلوکار تو بن سکتا ہے لیکن حسین ابن علی کا جان نشین نہیں بنے گا تو ماں کو کامل اکمل نمونہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا اختیار کرنا چاہیے اس نمونے کو لے کے اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے آج ہم دلیلیں دیتے ہیں میڈیا سے دلیلیں سنتے ہیں اسلام تنگ نہیں ہے تم نے اسلام کے دائرے کو تنگ کر دیا ہے میں ایک ہی بات کہا کرتا ہوں سول خدا کی بیٹی کے پردے کا عالم کیا تھا بس ہمارے لئے وہ نمونہ ہیں وہ کامل اور اکمل نمونہ ہے اور ہم نے اپنی زندگی اس نمونے کے مطابق گزرنی ہے پھر سیدہ پاک سلام اللہ علیہہ کے پردے کا عالم یہ ہے اہل سیر نے لکھا ہے کل قیامت کے دن جب میدان حشر میں سیدہ تشریف لائیں گی تو ستر ہزار ہوروں کے جلو میں ہوں گی اور جب گزرے گی تو آواز آئے گی اے حشر کے میدان میں جمع ہونے والے لوگوں اپنی نظر نیچی کر لو محمد کی سابزادی گزر رہی ہے تو قیامت کے دن بھی اللہ ان کو یہ عزاز دے گا ان کو تقریم دے گا ان کو عزت نصیب کرے گا تو ان سے ہمیں سیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کیسے گزاری آج کی عورت کہتی ہے کہ میں نہیں کر سکتی نماز روزہ اور یہ عمور نہیں بجا سکتی بچوں کا بوجی اتنا ہے ان کی تربیت اور ان کو کھانا دینا ان کو دودھ دینا بار بار جو ہے ان کا لباس تبدیل کرنا کب وقت ہوتا ہے میرے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں تو کیسے میں ان کو بچوں کو کروں اور اس کے بعد عبادات بھی وقت پہ کر سکو تو یہ بڑا مشکل ہے وہ حضرت سیدہ کو دیکھیں کہ آپ اپنے کندوں پہ مشکیزہ بھی اٹھا کے لاتی ہیں چکی بھی پیستی ہیں بیٹوں کی تربیت بھی کرتی ہیں شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں اور مسلح بچھا کے جب کھڑی ہوتی ہیں تو ساری ساری رات قیام میں کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں گزر جاتی ہے اور پھر کہتی ہیں مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں تیری بندی کا ذوک بندگی ہی پورا نہیں ہوتا ایک تو رات اتنی لمبی بنا دے جی بر کے تجھے سجدہ ہی کر سکو تو انہیں شکوا رہتا ہے کہ راتیں اتنی چھوٹی ہیں اور میرا ذوک بندگی ہی پورا نہیں ہوتا سارا دن روزے سے گزرتا ہے رات قیام میں رکوع اور سجود میں گزرتی ہے اور بیٹوں کی تربیت کی تو وہ کائنات نے ایسی تربیت کا جہر نہیں دیکھا ہے جو سیدہ فاطمہ کے گھر میں پڑھنے والے بچوں میں تربیت کا رنگ نظر آیا کہ انہوں نے اپنا خون دے دیا لیکن دین کی آن پہ آنچ نہیں آنے دی تو ان کی زندگی ہمارے لیے ہماری مخدرات اسلام کے لیے بہنوں بیٹی اور ماں کے لیے کامل اکمل نمونہ ہے